موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ محترم ناظرین و سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور مرتبہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین کے درس میں حاضر ہے یہاں پر حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے شرائط اور توبہ کی قیفیت بتاتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنا چاہیے اور توبہ کن چیزوں کا نام ہے اور توبہ کی شرط کیا کیا ہے آپ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اما شروع تُحا فسلاسطن توبہ کی جو شرائط ہے وہ تین شرائط ہے تین شرط ہے توبہ کی جب تک یہ تین چیزیں توبہ کے اندر نہ ہو تو ہماری توبہ توبہ نہیں ہے اور وہ اللہ کے پاس قابلیں قبول نہیں ہیں اولوہا ان ندم علا ما عملا من المخالفات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہوئی ہے اس پر بندہ افسوس اور ندامت کا اظہار کرے بندہ اس پر پشیمان ہو جائے بندہ اس پر نادم ہو جائے اور بندہ افسوس کرے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت مجھ سے کیسے ہو گئی ہے تو اپنے کیے پر اس کو پچتاوا ہو تو سب سے پہلی شرط توبہ کے اندر ہے پچتاوا افسوس کرنا اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے آپ فرماتے ہیں ندامت کا ہو جانا ہی توبہ ہے پچتاوا ہونا افسوس ہونا ہی توبہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ندامت کی درستگی کی علامت یعنی ندامت صحیح ہے یا نہیں ہے پچتاوا واقعتا ہے یا نہیں ہے اس کی علامت کیا ہے دل کا نرم ہو جانا اور آنکھوں سے آسووں کا بہہ نکلنا جب بندہ اپنے گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی مخالفت پر پچتاوا اس کو ہوتا ہے اور ندامت اس کو ہوتی ہے اور وہ افسوس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں ولہذا رویع عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو توبہ کرنے والوں کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں وہ نرم دل والے ہوتے ہیں توبہ کی پہلی شرط تو بتا دی گئی کہ ندامت اور افسوس پچتاوا دوسری شرط یہ ہے کہ تمام احوال میں تمام حالتوں میں اور ہر وقت میں تمام اوقات میں گناہوں کو ترک کر دینا زلطوں کو ترک کر دینا خطاؤں کو نافرمانیوں کو معصیتوں کو ترک کر دینا یہ توبہ کی دوسری شرط ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے ایک طرف گناہ بھی چلتا رہے ایک طرف ساتھ ساتھ توبہ بھی چلتی رہے تو وہ توبہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے توبہ وہی معتبر ہے اللہ کے پاس جس کے اندر گناہوں کو ترک کرنا ہو یعنی گناہ ہو جائے پھر بندہ توبہ کر لے تو پھر توبہ کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اور تیسری شرط حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ پختہ ارادہ کرے عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اور معاصیت کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا جس گناہ سے اس نے توبہ کیا ہے تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر پلٹ کر اس گناہ کی طرف آتے ہیں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر نافرمانی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے توبہ کے اندر تیسری شرط بتائے گئے کہ اتنا پختہ ارادہ ہو اور عزم مسمم ہو کہ دوبارہ اس گناہ فرمانی اور گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے اور حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ سے توبہ نسوح کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا توبہ نسوح یہ ہے کہ توبہ کرنے والے پر نہ ظاہری طور پر نہ باطنے طور پر نہ فرمانی کا کوئی اثر باقی نہ رہے کوئی اثر نہ فرمانی کا باقی نہ رہے نہ سری طور پر نہ جہری طور پر یہ توبہ نسوح ہے پھر آپ فرماتے ہیں جو توبہ نسوح کرتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ صبح کیسے کرے گا صبح کے وقت میں کیسا گزارا کرے گا شام کے وقت میں کیسا گزارہ کرے گا اس کو یہ صبح شام کی فکر نہیں ہوتی بلکہ جو ندامت اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے یہ ندامت ایک عظم مسمم اور ایک پختہ ارادے کو جنم دیتی ہے فَالعَزْمُ أَن لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلِ مَقْتَرَفَ مِنَ الْمَعَاسِ لِعِلْمِهِ الْمُسْتَفَادِ بِالنَّدَمِ عظم اور پختہ ارادہ یہ ہو کہ گدشتہ گناہ کی طرف نافرمانی کی طرف پلٹ کرنا جائے کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے ندامت کے ذریعے کہ یہ جو گناہ اور نافرمانی اس نے کیا ہے یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان پردہ اور آڑ بن گیا ہے اور دنیا کی محبتیں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان یہ پردہ بن گیا ہے کما ورد فی الخبر جیسا کہ حدیث شریف کی اندر آیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب جو وہ کرتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے تو بہت ساری نعمتیں بہت سارا رزق رزق کا معنی کھانا پینا بھی ہوتا ہے رزق کا معنی نعمتیں بھی ہوتی ہے رزق کا معنی علم بھی ہوتا ہے رزق کا معنی عنوار اور مکاشفات اور اسرار بھی ہوتے ہیں تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بہت سارے نعمتوں سے بہت سارے انوار اور برکات سے بہت سارے خیرات سے بہت سارے اچھائیوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم رکھتے ہیں وَأَيْضَنَ اَزْزِنَا يُوْرِسُ الْفَقْرِ پھر حضور غوثِ پاک رضی اللہ نے فرماتے ہیں اسی طرح زنا کا معاملہ ہے زنا بھی فقر اور تنگ دستی کو جنم دیتا ہے زنا کیا کرتا ہے تنگ دستی مال کا چلے جانا مال میں کمی ہو جانا مال میں نقص ہو جانا کھانے اور پینے کا محتاج ہو جانا کھانے پینے کا انتظام نہ ہونا رزق میں کمی آنا یہ کیوں ہوتا ہے زنا کی وجہ سے ہوتا ہے وَعَنْ بَعْدِ الْعَارِفِينَ بعض عرفانِ ارشاد فرمایا اِذَا رَأَيْتَ تَغَيُّرَ وَالْتَضَيُّقَ فِي الْمَعِيشَةِ وَالتَّعَسُّرَ فِي الرِّزْقِ وَتَشَعُّ بَالْحَالِ فَعْلَمْ أَنَّكَ تَعْرِكٌ لِأَمْرِ مَوْلَاكَ تَابِعٌ لِحَوَاكَ فرمایا گیا کہ جب تو اپنی زندگی میں دیکھے کہ رزق میں تنگی ہو گئی ہے احوال بدل گئے ہیں جس کو ہم ہاتھ ٹائٹ ہونا کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا ہے ہاتھ تنگ ہو گیا ہے مال کے فراوانی نہیں ہے زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے رزق کے اندر پریشانی آگئی ہے رزق کے اندر تنگی آگئی ہے اور حال مختلف ہو گیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تُو نے اپنے مولا کے کسی امر کو کسی شکم کو ترک کر دیا ہے اور اپنے نفس کے مطابعت اختیار کر لیا ہے اپنی خواہش پر چلا ہے مولا کے امر کو ترک کر دیا ہے وَإِذَا رُعَيْتَ الْأَيْدِيَةَ تَسَلَّتَ عَلَيْكَ وَالْأَلْسُنَ وَتَنَا وَلَدْكَ ظَلَمَتُ فِي النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ فَعْلَمْ أَنَّكَ مُرْتَقِبٌ لِلْمَنَاهِ وَمَانِعٌ لِلْحُقُوقِ وَمُتَجَاوِزٌ لِلْحُدُودِ اور جب تُو دیکھے کہ ظلم کرنے والے حاکم لوگ تیرے اوپر مسلط ہو جائیں اور ظلم کرنے والی زبانیں تیرے اوپر مسلط ہو جائیں یعنی تجھے لوگ برا بھلا کہنے لگے اور ظلم کرنے والے لوگ تیجھ پر مسلط ہو جائیں اور تیرے اپنے جان کے اندر تیرے اپنے لوگوں کے اندر تیرے اپنے مال کے اندر تیرے اپنے اولاد کے اندر ظلم کرنے والے شامل ہو جائیں تو جان لینا چاہیے کہ تُو اللہ کے کسی منع کردہ چیز میں مرتقب منع کردہ چیز میں مبتلا ہو گیا ہے کسی گناہ کا مرتقب ہو گیا ہے اور کسی حقوق کو ادا کرنے سے رک گیا ہے اللہ کے حدود کو پاوال کر دیا ہے اللہ کے حدود سے حد تجاوزی کر دیا ہے اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں جب زیادہ غم اور زیادہ حموم اور زیادہ فکر زیادہ پریشانیاں جب آ جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے دل کے اندر یہ زیادہ پریشانیاں آ جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ تو اللہ کے کسی فیصلے پر راضی نہیں ہے اللہ نے تیرے متعلق جو فیصلہ کر لیا ہے اور تیری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے تو اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے بزبان حال اللہ سے اعتراض کر رہا ہے اپنے دل میں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اللہ نے ویسے کیوں کیا شکوا کر رہا ہے لہٰذا تیرے اوپر یہ سارے افکار اور حموم اور یہ پریشانیاں اور اضطراب اور بیچینی کی قیفیت دل پر آ جاتی ہے پھر آگے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب توبہ کرنے والا جب یہ سارے چیزوں پر نظر کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے یہ سارے چیزیں میرے ساتھ پیش آ رہی ہے لہٰذا وہ اس پر پچھتاتا ہے افسوس کرتا ہے نادم ہوتا ہے ندم کس کو کہتے ہیں ندامت اور افسوس کس کو کہتے ہیں اپنے محبوب کے فراق میں اور اپنے محبوب کے جدائی اور حجر کی وجہ سے اس کا دل درد میں مقتلہ ہو جائے دل میں درد پیدا ہو جائے محبوب کے فراق کی وجہ سے اس کو ندم کہتے ہیں اور جب یہ پیدا ہو تو یہی حقیقت میں توبہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آگے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے یہ حقیقی نحوست ہوتی ہے وَأَنَّهُ أَدَرُّ مِنَ السَّمِّ الْقَاتِلِ وَالسَّبُعِ الدَّارِ وَالنَّارِ الْمُحْرِقَةِ وَالسَّيْفِ الْقَاتِعِ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہوں کی اور نافرمانوں کے جو نحوست ہوتی ہے یہ سم قاتل سے بھی زیادہ نقصان دے ہیں زہر سے بھی زہر قاتل سے بھی زیادہ یہ نقصان دے ہیں اور چیر پھاڑ کر کھانے والا جو نقصان پہنچانے والا درندہ ہوتا ہے اور تیز تلوار سے بھی زیادہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے پھر حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں بعض شہوتیں ایسی ہوتی ہیں بعض نفثانی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں تو ایک دو پل کے لیے ہوتی ہیں لیکن ایک لمبے عرصے تک ہمارے دل کے اندر حزن اور غم پیدا کر دیتی ہے دل میں غم غم پیدا کر دیتی انسان کو غمگین بنا دیتی ہے ایک لمحے کی اللہ کی نافرمانے انسان کو ایک عرصے دراز کے لیے غمگین کر دیتی ہے اور ایسی بیماری پیچھے چھوڑ جاتی ہے جس کی کوئی دبا نہیں ہوتی ہے اور دوزخ میں بھی وہ ایک لمبے عرصے تک اس کے عوض میں اس کو رہنا پڑتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو جب یہ ندامت آتی ہے تو دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کو ترک کر دیں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کرنا جائے تو ارادہ کیا ہے القصد اس کو کہتے ہیں یہ جو ندامت ہے ارادہ تلافی کا ارادہ ہوتا ہے یعنی جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کی تلافی کیسے ہو اس کو درست کیسے کیا جائے اس کا تلافی معافات کیسے ہو اس کا تدارک کیسے ہو فَلَهُ تَعَلُّقٌ بِالْحَالِ اور یہ جو تلافی معافات اور تدارک کا معاملہ ہے اس کا تعلق حال سے بھی ہوتا ہے جس کو ہم زمانہ حال کہتے ہیں حال سے بھی ہوتا ہے اور ماضی سے بھی یعنی گزشتہ زمانے سے بھی ہوتا ہے حال سے کیا تعلق ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو فوری ترک کر دینا اس حال میں اس زمانے میں فوری ترک کر دینا یہ اس کا متقاضہ ہوتا ہے اس کا یہ مختزہ ہوتا ہے جو ندامت کے ذریعے جو ارادہ پیدا ہوا وہ ارادہ یہ چاہتا ہے کہ فوری اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے وَأَدَعُ كُلِّ فَرْدٍ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض ادا کیا ہے جو فرض اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے فوراً اس فرض کو ادا کرنے کی طرف بندہ لگ جاتا ہے یہ قصد کی وجہ سے ہوتا ہے وہ قصد جو ندامت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وَلَهُ تَعَلُقٌ بِالْمَاضِ اور یہ جو ندامت اور افسوس کی وجہ سے ایک ارادہ دل میں پیدا ہوا اس ارادے کا تعلق ماضی سے بھی یعنی گزشتہ زمانے سے بھی ہوتا ہے وَهُوَ تَدَارُكُ مَا فَرَّتَهُ بِالْمُسْتَقْبَلِ وہ کیا ہے جب ماضی میں جو کچھ گناہ ہو گئے ہیں مستقبل میں اس کا تدارک کرنا چاہیے وہ کیا ہے تدارک کیسے ہوگا وَهُوَ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الطَّاعَةِ وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ الْمَوْتِ وہ تدارک ایسے ہوگا کہ موت تک مرنے تک اللہ کی اطاعت پر پابندی کے ساتھ جمع رہے اور اللہ کی نافرمانی کو اکثر ترک کر دے تو یہاں تک حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی نے توبہ کی شرائط بتائی ہے کہ توبہ کی پہلی شرط ہے ندامت اور افسوس ہونا دوسری شرط یہ ہے کہ فل فور اس گناہ کو ترک کر دے تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ پلٹ کر اس گناہ اور معاصیت کی طرف نہ جائے جب بندہ ندامت کرے گا افسوس کرے گا تو اس کے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوگا کہ اب مجھے پلٹ کر اس گناہ کی طرف جانا نہیں ہے اس ارادے کو قصد کہتے ہیں اس کا تعلق حال سے بھی ہے ماضی سے بھی ہے مستقبل سے بھی ہے حال سے تعلق اس کا ایسا ہے کہ اللہ کے فرائز کی پابندی کریں اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے فل فور رک جائے ماضی سے اس کا تعلق ایسا ہوگا کہ ماضی میں جو کچھ گناہ کیا ہے اس کا تدارک مستقبل میں نیکیاں کر کے اور اللہ کی اطاعت پر مداومت کر کے اور اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر کے ماضی کا تدارک کیا جائے آگے حضور غوثی عظم رضی اللہ عنہ طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح توبہ کرنا چاہیے کس طرح اپنے زندگی میں ایک انقلاب لانا چاہیے اور ماضی میں جو کچھ گناہ اور معاصیتیں ہو گئی ہیں اس کا کیسے مستقبل میں ہم کو تدارک کرنا ہے کیسا ان گناہوں کو میٹنا ہے اس کا ایک طریقہ ایک عملی طریقہ حضور غوثی عظم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں انشاءاللہ اگلی مدلس میں ہم اس کو ملاحظہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں حضور غوثی عظم رضی اللہ عنہ کے فیضان سے معلومات فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ